حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے فرماتے ہیں یا یوہناس اے لوگو افش السلام سلام عام کرو اس سے محبت بڑھتی ہے پیار بڑھتا ہے دوسری بات وعات متعام لوگوں کو کھانا کھلاو ضرورت مندوں کو کھانا کھلاو حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر علیہ رحمہ وردوان آپ فرماتے ہیں کہ آدھا فقر غریبوں کو مسکینوں کو بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پینا باقی سارا آدھا فقر ہے لوگوں نے سمجھا کہ دربار اونچا ہو تو فقیر بڑا ہوتا ہے بدڑیاں پہننے سے فقیری ہوتی ہے آدھا فقر آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پینا فقیروں کے لنگر اس لئے کبھی بند نہیں ہوئے بلے شاہ بولے اٹھ کھڑکے دکڑ وجہ تتہ ہوئے چلا آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہوئے بھلا فقیر اس میں خوش ہوتے ہیں یہ فقیروں کا نظام حضور کی احادیث کا خلاصہ ہے کہا کہ سلام کو عام کرو وآتِ متعام اور لوگوں کو کھانا کھلاو وَسِلُ الْأَرْحَام اور اشتداروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو سلہ رحمی کرو اور چوتھی بات وَسَلُّ بِاللَّلْ وَالنَّامُ النِّعَام لوگ سوئے ہوئے ہوں تم مسلح بچھالو لوگ رات کو سو رہے ہوں اور تم اٹھ کے مسلح بچھالو تحجت پڑو اللہ اکبر اس وقت اللہ کی اتنی رحمتیں بندے پر برستی ہیں اگر بندے کو پتا چل جائے تو سجدے سے ساری نہ اٹھائیں تَدْخُلُ الْجَنَّتَ بِسْلَام تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے چار کام کرو جنت تمہارے نام ہوئی کیا سلام عام کرو یہ کوئی اکھا کام ہے مل لگتا ہے کوئی بل لاتا ہے دوسری بات وَعَتِ مُتْتَام لوگوں کو کھاناں کھلاو جتنی تمہاری گنجائش ہے میرے حضور نے فرمایا تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لیا کرو اور شوربے کی پیالی ہمسائیوں کے گھر بیج دیا اپنا کھاناں تو پکاتے ہی ہو تھوڑا سا زیادہ پکا لیا کرو ایک آدمی کرو زیادہ پکا لیا کرو اگر زیادہ گنجائش تو زیادہ پکا لیا کرو تیسری بات وَسِلُ الْلَرْحَام سِلَحْرَحْمِی کرو رشتہوں کے ساتھ سلوک اچھا کرو ہم کہتے ہیں کوئی اینٹ مارے گا تو ہم جواب میں پتھر دیں گے کوئی ایک قدم پیچھے اٹھے گا ہم دس قدم پیچھے اٹھے گا میرے حضور نے فرمایا نہیں دس قدم پیچھے نہیں اٹھنا کوئی جتنا مرزی پیچھے اٹھے تم آگے بڑھو اللہ اکبر آخری بات حضور نے فرمائی جب لوگ سو رہے ہوں تو تم آغوشے نیند میں پڑے ہوئے لوگوں کو چھوڑ کے اللہ کے حضور سجدہ ریزیوں کرو